انٹرڈکشن ٹو پریکٹریکل جیومیٹری کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے رائیڈ بائی سیکٹر ڈراؤ کرنے کا ٹھیک ہے آج ہم سمجھیں گے کہ رائیڈ بائی سیکٹر کیسے ڈراؤ کی جاتے ہیں ٹرائنگل کی چونکہ تین سائیڈز ہوتی ہیں اس کا مطلب تھری ہی رائیڈ بائی سیکٹر ڈراؤ کیے جائیں گے ٹھیک ہے اب فرسٹ رائیڈ بائی سیکٹر کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے اس میں یہ ہے کہ اے سے لے کر بی پوائنٹ تک جتنی بھی لائن سیگمنٹ کی میئرمنٹ ہے آپ نے کمپس کا ریڈیس اس کی ہاف لینڈ سے زیادہ زیادہ رکھنا ٹھیک ہے اور پھر آپ اے پوائنٹ کو سینٹر رکھتے ہوئے ایک آرک ڈراؤ کریں گے جو کہ اس لائن سے اس لائن سیگمنٹ سے اوپر آئے گی آرک ٹھیک ہے اسی طرح سے اے ہی پوائنٹ پہ رہتے ہوئے سینٹر رکھتے ہوئے ایک آرک ڈاؤن ڈا لائن ہم ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے اس پروسس کو میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک رائیڈ بائی سیکٹر پہلے ڈراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے چونکہ میں بس کمپس نہیں ہے تو آپ چونکہ کمپس سے اس کو ڈراؤ کریں گے تو آپ پہلے جو ہے وہ آرٹس لگائیں گے اس کے بعد یہ لائن ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے بات سمجھ گئے ہوں کہ اب اس کو اسی بات کو جو میں ابھی کہہ رہا تھا اس کو ذرا سمجھتے ہیں ڈراؤ کر کے اس طرح سے کہ اے پوائنٹ کو اگر سینٹر رکھا جائے اور ایک آرک لگائی جائے اس لائن سے اوپر تو وہ کچھ اس جگہ پر آئے گی اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح اگر اسی پوائنٹ کو یہ کوئی سینٹر رکھتے ہوئے یہی ریڈیس رکھتے ہوئے ایک آرک ہم لائن سے نیچے لگائیں گے تو یہ آرک آئے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح بی پوائنٹ کو اب سینٹر رکھتے ہوئے اب ریڈیس ہم چینج نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور ہم ایک اور آرک لگائیں گے ایک لائن سے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر تاکہ وہ پہلے لگائی ہوئی آرک کو انٹرسیکٹ کر جائے تو یہ جہاں پر ان کا جو پوائنٹ آب انٹرسیکشن آئے اس کو ہم یہاں پر شو کر دیں گے یہ پی ون پوائنٹ آ رہا ہے اسی طرح بی پوائنٹ پر ہی رہتے ہوئے ٹھیک ہے سینٹر رکھتے ہوئے ریڈیس کو چینج نہیں کریں گے ایک اور آرک لگائیں گے لائن سے لائن سیگمنٹ سے نیچے ٹھیک ہے اور وہ جو پہلے درائی ہوئی آرک ہے اس کو انٹرسیکٹ کرے گی تو وہ جو ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوگا اس طرح سے اس کو چلیں ہم پی ٹو کہہ دیتے ہیں اب ہم پی ون اور پی ٹو کو سکیل کی مدد سے ملاتے ہوئے ایک لائن یہاں پر کیا کر دیں گے جی ڈرا کر دیں گے تو یہ لائن جو ہے یہ رائٹ بائی سیکٹر کہلائے گا اے بی لائن سیگمنٹ کا بات سمجھ گئے ہیں اب اسی طرح جب ہم اے سی لائن سیگمنٹ کی بات کریں گے تو اس پر بھی بالکل یہی پروسس ہے کہ اس کی ہاف لینڈ سے زیادہ ریڈیس رکھتے ہوئے سی پوائنٹ کو سینٹر رکھتے ہوئے ایک آرکڈ ڈرا کی جائے گی ایک لائن سے رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے چونکہ یہاں پہ پوزیشن رائٹ اور لیفٹ کی تقریباً بند رہی ہے تو اس طرح سے پھر ہم سی پوائنٹ کو سینٹر رکھتے ہوئے ان جو پہلے ہم نے آرکڈ ڈرا کی ہوں گی ان کو کیا کریں گے جی انٹرسیکٹ کریں گے تو اس طرح سے پھر ہمیں جو ایک لائن حاصل ہوگی وہ لائن اس لائن سیگمنٹ کے ساتھ پیٹ کر دیتا ہوں میں ایک پوائنٹ کو سینٹر رکھتے ہوئے ایک آرکڈ ڈرا کی ہم نے رائٹ سائٹ پہ اسی طرح ایک آرکڈ ڈرا کی لیفٹ سائٹ پہ اسی طرح سی پوائنٹ کو سینٹر رکھتے ہوئے اب ہم ایک آرکڈ سائٹ پہ ڈرا کریں گے سی پوائنٹ ہی کو سینٹر رکھتے ہوئے جب ہم لائن سے رائٹ سائٹ پر ڈراؤ کریں گے تو ہمیں اس آر کو جب ہم ڈراؤ کریں گے تو وہ پہلے ڈراؤ کی بھی آر کو انٹرسیکٹ کرے گی یہ جو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم پی فور کہہ دیں گا پی ون سوری پی تھری اور پی فور کو ملاتے ہوئے ہم کیا کریں گے جی ایک لائنڈ را کر دیں گے یہ لائن جو ہے یہ لائن آپس میں انٹرسیکٹ کریں گی ایک پوائنٹ پر ٹھیک ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ لائنز کیا کریں جی انٹرسیکٹ کریں اگر ہم تھرڈ رائٹ بیٹ سیکٹر کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی چلے میں ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پر بی سی کے لئے ہم اس کو ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے یہ تقریبا اس کا اپروکسی میٹس میڈ پوائنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہی پروسس جو کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا یہ ریپیٹ ہوگا اور جب ہم اس کو ڈراؤ کریں گے تو ایک بات جو ہمارے یعنی یہاں پر ہمارے مشاہدے میں آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تینوں ہی رائٹ بائی سیکٹرز جو ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں جی انٹرسیک کرتے ہیں نہیں یہ کانکرنٹ لائنز ہیں یہ کانکرنٹ لائنز ہیں اور ان کا جو پوائنٹ آف کانکرنسی ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گا اس کو میں او سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے سمجھا کہ جب بھی ہم کسی ٹرائنگل کے 3 رائٹ بائی سیکٹرز ڈراؤ کرتے ہیں تو وہ کیسے ڈراؤ کیے جاتے ہیں اور ان کی کیا پراپرٹی ہے